بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کارٹج موٹر جو ہے یہ اگر رک جائے تو اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر یہ صحیح ورک نہیں کر رہی یہ دیکھئیے میں نے کارٹج موٹر پورا جو ہے یہ ٹینک یونٹ باہر نکال کے رکھا ہوا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے چیک کرنے کے لیے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کو ایسے ہی باہر نکال کے چیک کریں تو اگر آپ اس کو ایسے باہر نکالیں گے تو اس کو آپ کو لیفٹ ڈور پہ جو ہے یہ کوئی کاغذ یا کوئی چیز ایسی لگانی پڑے گی تاکہ مشین لیفٹ ڈور اوپن کا اوپشن نہ دے یا میسج نہ دے تو یہ ہے اس کی کارٹج موٹر تو کارٹج موٹر ضروری نہیں کہ یہ اگر رک جائے تو مشین آپ کی رک جائے گی لیکن اس کے اثرات جو ہیں یہ آپ کے پرنٹ پہ اور اس ٹینک یونٹ پہ بہت بری طریقے سے پڑتے ہیں اگر یہ کارٹج موٹر آپ کی کام نہیں کرتی تو مشین ایک دو دو بار میسج دیتی ہے لیکن ہمارے پاس کیونکہ یوز میں مشینیں آتی ہیں تو ہمارے سینسر جو ہے مشینوں کے اکثر خراب ہوتے ہیں تو یہ کارٹج موٹر جو ہے رک جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹینک جو ہے آخر میں جو ہے کنٹرول ٹونر کنٹرول فارڈ کا جو ہے ایرر دے دیتا ہے جس کی وجہ سے مشین ٹوٹلی طور پہ ری سیٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کا پرینٹ بھی جو ہے یہ جو کوالٹی پرینٹ کی ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپونٹس میں جا کے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ عمومن یہ موٹر اسی وقت چلتی ہے جب اس کو مشین اس نے جو ہے ٹونر کی سپلائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی سینسر جب اس کو اکے کرتا ہے تو بعض کو آتی ہے مشین آپ کی روکی کھڑی ہوتی ہے تو بھی یہ چل جاتی ہے تو اس کو سینسر نے چلانا ہوتا ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو میں میں بتاتا ہوں آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو مشین میں ہم لوگن ہوں گے یہ دیکھیں ہیش لوگن کا بٹن دبائیں گے ہیش لوگن کا بٹن دبائیں گے یہ آپشن آئے گا اس کے بعد اس پہ کوڑ لگائیں گے ون نائن سری فور یہ آگیا اب اس کو ہم انٹر کریں گے اب گیاغنوسٹک روٹین میں جائیں گے اس کے بعد کوپیر روٹین میں جائیں گے اب ہم نے جانا تھری تھری زیرو کمپوننٹس کنٹرول میں جانا ابھی جیسے ہم کمپوننٹس کو فائن کریں گے یعنی کارٹیج موٹر کو تو یہ جو کارٹیج موٹر ہے یہ ہے زیرو نائن سیریز پہ تو یہ دیکھیں ہم زیرو نائن پہ جائیں گے زیرو فائیو زیرو سیون زیرو نائن زیرو نائن آگیا زیرو نائن زیرو ٹین تو ہم نے جانا ہے زیرو نائن زیرو فور فائیو پہ جانا جانا ہے سمجھ کریں گے یہ دیکھیں یہ آگیا زیرو نائن زیرو فور فائیو پہ کارٹیج موٹر اس کو جدر سے ہم سلیکٹ کریں گے یہ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا اب اس کو سیئیو پہ سییو کا پٹنٹ دبائے گی اب یہ دیکھیں یہ ہماری دسپلے پہ جو ہے کارٹیج موٹر آگیا ہے اب اس کو ہم چلائیں گے کیسے جیسے ہم اسٹارٹ پہ کلک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ورک کر رہی ہے بلکل صحیح کام کر رہی ہے یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے چلتی ہے لیکن اس کے نا چلنے کے اثرات جو ہیں یہ مشین پر بڑے برے پڑتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسے چیک کر لیا کریں کہ موٹر آپ کی ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں کام کر رہی ہے ویسے تو سینسر بتا دیتا ہے لیکن اکثر دوستوں کی مشین میں ٹونر کنٹرول فیلر کا اپشن جو آتا ہے وہ میسیج آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آتا ہے خاص طور پر انڈیا کے کچھ دوست ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ یہ کیوں آتا ہے آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی یہ کارٹیج موٹر صحیح ورک نہ کر رہی ہو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اڑ رہی ہے یہاں پر اس لئے یہ بسکی سواہی ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں تو امید ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں شیئر کرنے کا میں آپ کو اس لئے کہتا ہوں کہ تاکہ تاکہ دوسروں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو شکریہ شکریہ